اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دسویں قصد ہے تو پانچ اخلاق و صفات پر گفتگو کریں گے اور یوں تقریباً جو ہے پچاس اخلاق و صفات اولیاء کاملین کے ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لئے بڑی مشل راہ ہے جہاں تک اولیاء اللہ کی اخلاق و صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ جو ہے اولیاء کاملین جو ہے وہ رقت قلب اور گیریہ و بکا جو ہے ان پر تاری رہتا ہے یعنی رقیل کو قلب ہوتے ہیں اور اہو بکا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت کرتے ہیں اور یہ اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان پر یہ خوف تاری رہتا ہے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اور جو دنیا کے اندر جو اخشیال و اذکار کیے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قیمت لگے اور کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو پتہ نہیں کس حال میں پیش ہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے پس یہ تصور بانتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں کہ شب و روز رونے میں گزر جاتی ہے دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں اور آنکوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کیونکہ دل فگار ہوتا ہے اور آنک کی عشق بار ہوتی ہیں جہاں چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے جو گالوں کے اوپر دو سیاہ لکیرے بن گئی تھی مسلسل آنسو بینی کی ویسے کوئی سیاہ لکیرے ہیں جہاں وہ گالوں پہ بن گئی اور آبی آدویہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک بندی اور ولیہ گزری ہیں وہ اس قدر روتی تھی اس قدر روتی تھی اور رو رو کے اپنے آنسو جہاں وہ سائٹ پہ جھاڑتی تھی کہ وہ جگہ اتنی گیلی ہو جاتی کہ کوئی نیا آنے والا دیکھتا تو ایسے لگتا کہ کسی نہیں یہاں وضو کیا ہے اتنا روتا اور ظیرہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر خوفِ خدا سے کوئی شخص رویا اور ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو اس کے آنکھ سے اگر ٹپک جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنسو سے اس کی جہنم کو بھجا دیتے ہیں اور یہاں ان اولیاء کاملین کے حالت یہ ہے کہ اس قدر گریہ تاریہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اور اپنی ذات کو دیکھ کر جو روتے ہیں تو یہ ان کا ایک خاص وصف کہ اولیاء کاملین کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں ان کے اشکبار رہتی ہیں اور ہر روتا اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں روتے ہیں یہ ان کا ایک وصف اور دوسرا ان کا وصف یہ کہ محاسبہ نفس کرتے ہیں اپنے نفس کے محاسبے میں رہتے ہیں کسی دوسرے پر جو ہے وہ تنقید کرنے کے بجائے کسی دوسرے پر عیب اور نقص کی انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے نفس کو دیکھتے ہیں اپنے نفس کے محاسبے میں مبتلا رہتے ہیں یہاں تاکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ہنسنا تو دور کی بات ہے خود اپنی تعات کے اندر کوتاہی کا تصور کر کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں یعنی عام آدمی تو گناہوں کی حالت میں یہ ہستا بستا نظر آتا ہے اور یہ تعات کی حالت میں بھی یہ ان کو پر فکر تاری رہتی کہ پتہ نہیں اللہ تمہارک و تعالی کی ہماری عبادت کی کیا قیمت لگی ہے اپنے نفس کے محاسبے کے اندر مبتلا رہتے ہیں لہذا محاسبہ نفس جائے وہ ان کو شب و رجع کرور لینے نہیں دیتا کوئی اقوال ہوں افعال ہوں احوال ہوں اعمال ہوں کسی بھی یہ عمل و قول کے ظاہر کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ بات کہوں اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ قدم بڑھاؤں بلکہ اپنے آپ کو کم تر سے کم تر سمجھتے چلے جاتے ہیں لہذا اس محاسبہ نفس کے نتیجے میں وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی کیا پتنے کیا قیمت لگے گی اور اپنے ایک قول کی شب و روز جائے وہ جب وہ اس کو پڑھتال کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے جو کام کیا اللہ اللہ کے رسول کے منشاہ کے مطابق تھا کہ نہیں سونے سے پہلے اپنے پورے نفس کا محاسبہ کر کے سوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دن بھر کے اندر کیا کتائیوں ہوئیں کیا غفلت ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم کیا امید رکھیں تو یہ محاسبہ نفس جو ہے یہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تیسرا کے اندر یہ وصفی ہے کہ یہ طول عمل کو ترک کر دیتے ہیں لمبی لمبی امیدیں نہیں بانتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنے ذاتی بڑے بڑے مکان نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگلے سانس کی بھی توقع نہیں ہیں کہ اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں یا جو سانس ہم نے اندر کھینچا تھا وہ سانس باید نکلے گا یا نہیں یعنی اس قدر یہ اپنی آخرت کا صور باندے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کچھا پکا گھر کو اٹھا ہو جس میں سر دھاپ لے انسان اور خارجی جو انسان قدرتی آفات سے محفوظ رہے اور بس اللہ تبارک و تعالی کی باز میں لگا رہے لہٰذا یہ تصور باندھ کے یہ طول عمل سے احتراز کرتے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں نہیں بانتے اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بلاب آ جائے یہاں تک کہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ گفتگو سے میں فارغ ہوں گا اور فارغ ہو کر جب مجھے اللہ کی عبادت کا بھی موقع ملے گا یا کسی مخلوق کی خدمت کا بھی موقع ملے گا یعنی اور اس گفتگو کے دورانی اللہ تبارک و تعالی کے بلاب آ جائے تو یہ تصور باندھ کے رکھتے ہیں جس کی ویسے طول عمل سے احتراز کرتے ہیں لمبی لمبی امیدیں نہیں بانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گھر مکان نہیں بناتے بلکہ جیسے بھی کچھا کوٹھا مل گیا جیسے بھی ان کو جھوپڑا مل گیا کم سے کم جیسے اسباب دنیا لے کے چلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آخرت رہتی ہے کیونکہ یہ دنیا تو کٹ جانی ہے یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے تو کوئی کہ طول عمل سے احتراز کرتے ہیں اور چوتھا وصف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہیں الشفقت والا خلق اللہ اللہ کی مخلوق سے شفقت کرتے ہیں مخلوق جی ہے بھلے وہ انسان ہو یا ہیوان ہو چونٹی ہو یا پرندے ہو لیکن اللہ کی مخلوق ہے اس پر ان کو ایک شفقت ہوتی ہے یہاں تک کہ گناہگار بھی اگر سامنے ہے تو گناہگار پر بھی مہربان ہوتے ہیں اس پر رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ہو میرے محبوب کی مخلوق تو ہے میرے محبوب کی تخلیق تو ہے لہٰذا زمین پر رینگنے والی چونٹیاں ان پر بھی یہ شفقت کی نظر رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی بھی خدمت اور راحت کا سامان کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ شفقت اللہ خلق اللہ ان کے اوپر تاری رہتی ہے اور یہ کسی مخلوق سے بھی جی ہے کسی قسم کے عداوت اور بغض نہیں رکھتے ہیں انسان تو بڑی بات ہے یہ حیوانوں کے ساتھ بھی ان کو بغض نہیں ہو عداوت نہیں ہوتی بلکہ ان مخلوقات پر بھی شفقت کرتے ہیں کبھی اگر ان مخلوقات کو کسی قسم کی خدمت سے زورت ہے کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے تو فوراں ان کی بزد کو بھی پہنچتے ہیں چہے چاہے کہ انسان ہو اور انسان گناہگار بلے ہو یہ اس کی بھی خدمت کرنے کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کی خدمت کروں گا ہو سکتا ہے یہ خدمت اللہ کیاں قبول ہو جائے تو وہاں میں سرخرو ہو جاؤں تو یہ مخلوق پر شفقت کا یہ گویا کہ ایک شان ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور پانچمہ وصف ان کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ترکے جدال کرتے ہیں لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں یہ بحث مباسہ مراضرہ نہیں کرتے ہیں اگر ایک بات کہنی ہے وہ ایک نصیت کے طور پر اگر سامنے والے کو کہہ دی اس میں بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس آواز میں میرے کان اس کے کانوں سے زیادہ قریب ہیں کوئی کہ میں زیادہ مستحق اس نصیت کا جو میں دوسرے کو کر رہا ہوں اور دوسرے کو اس نیت سے نصیت کرتے ہیں کہ سبق کو سنا رہے جیسے شاگی استاد کو سبق سناتا ہے حالی کو اس کو پڑھاتا نہیں بلکہ سناتا ہے بالکل ان کا صور ہی ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو نصیت سنا رہا ہوں اور حقیقت میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں یعنی یہ سامنے والے کو کم تر نہیں سمجھتے اور اگر سامنے والا وہ جدال اور جھگڑے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا تو اس سے بحث نہیں کرتے جی ٹھیک آپ نے بجا فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے اپنا راستان آپ نے جھگڑا نہیں کرتے اس سے بحث انباسہ نہیں کرتے دلائل کی بحث نہیں کرتے یہ ان صوفیہ اکرام کا خاص وصف ہوتا ہے ان علیہ کاملین کی خاص شان ہوتی ہے کہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے یہاں تک اگر کشش یہ کہتا ہے یاری قطب عبدال کا وجود کہاں سے آگیا یہ کون قطب ہوتے ہیں کون عبدال ہوتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے کہاں جی ٹھیک آپ جو کہتے ہیں جی بہت شکریہ ہم تو نہیں مانتے کہ جی ٹھیک بہت اچھا ہے آپ کی مرضی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تو یہاں تک جو ہے یہ اپنے تصویہ سلوک کے حوالے سے بحث انباسے کے در نہیں پڑتے بلکہ سامنے والے کو نصیت کر کے اپنا راستہ ناپتے ہیں اور اس کے ساتھ علجتے نہیں ہیں تو ترکے جدال کرنا جھگڑے سے بچنا یہ ان کا خاص بس ہوتا ہے بس نصیت سچے دل سے کر کے یہ اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں اس انداز سے یہ دعوت حق کو پھیلاتے رہتے ہیں کسی کے دل کے اندر بات اتر گئی تو اس کو بھی منزل مل گئی اور اس رائے مستقیم پہ آ جاتا ہے اور جس کو نہیں ملی تو وہ محروم رہتا ہے وہ اس کا بوجوس ہی گردن پہ آتا ہے یہ اپنی ذمہ سے بری ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت انٹریسٹنگ حضرت بہت دلچسپ جس سے تو حضرت یہ سوال ذہن میں آنے لگا کہ اولیاء اللہ یہ تو سارے پیرے کامل ہو چکے ہوتے ہیں تو حضرت ان پر تو اللہ کی خاص محبت کی تجلی بھی پڑ چکی ہوتی ہے علاقہ خاص مقرب بن چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے پھر یہ کیوں اتنی احتیاط والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اچھا سوال اٹھا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اتمنان دنیا اتمنان کی جگہ ہی نہیں ہے دنیا بے چینی کا نام ہی دنیا ہے یا اتمنان کی جگہ نہیں اتمنان کی جگہ جنت ہے اور بے چینی کی جگہ جہنم ہے دنیا میں نہ کامل اتمنان ہے نہ کامل بے اتمنانی ہے بلکہ دونوں چیزیں ہیں اس لئے وہ دونوں تمہاری کیفز ان کے اوپر رہتی ہیں کہ دل کے اندر ان کی اتمنان رہتا ہے زہر میں بے اتمنانی رہتی ہے تو اتمنان اور بے اتمنانی کا شکار رہتے ہیں ہاں اتمنان ایک کامل ان کو پر جنت میں ہوگا اور بے اتمنانی وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوگی جہاں جہنم کی اہل جہنم جلیں گے اس میں دنیا کے اندر کے اتمنان ہو گیا اور دنیا میں جسے یہ سمجھ لیا کہ مجھے منزل مل گئی اس کا مدد وہ تو دھوکے میں پڑ گیا اس کو تو یہ کہتے ہیں مغرور ہے مدد غرر اور دھوکے میں پڑ گیا جسے یہ سمجھ لیا منزل مل گئی نہیں وہ تو عشق نام ہی اسی چیز کا ہے کہ وہ عشقی منزلیں تیہ کرتا چلا جائے اس لئے کہ منزل مل جانا ہی جو مل گئی تو پھر تو بعد ہی ختم سفر ہی رک گیا اور دنیا ہے ہی سفر تو سفر کا رکنا ولایت نہیں ہے سفر کا جاری رہنا ولایت ہے اور جب تک سفر جاری رہتا ہے یہ بے اتمنانی کی کیفت رہتی ہے اور جب یہ آنکھیں بند ہوئے خدا کی آگوش میں چلے گا ہے اب یہ سفر تھاما ہے اور آپ یہ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت انٹریسٹنگ موسیقی